الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام على ملا نبی عبادہ پارا نمبر دس اللہ تعالی نے اس میں غزوِ بدر کا ذکر فرمایا ہے یہ غزوِ بدر اور جنگِ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی اہم جنگ ہے جس نے مشرقینِ مکہ اور کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور یہی جنگ یوں سمجھیں کہ اسلام کی فتوحات کے دروازے کھول رہی ہے اس میں اللہ تعالی کی مدد اللہ تعالی کی نصرت کا ذکر ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر مسلمان میدانِ جنگ میں اللہ تعالی کی مدد اثر کرنا چاہتا ہے تو نمبر ایک جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرے نمبر دو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے نمبر تین آپس کی اختلافات سے بچے نمبر چار ناموافق احوال آجائے تو اس پر صبر کرے یہ چار چیزیں اللہ تعالی کی مدد کو کھینچ لیتی ہیں پھر آگے اس میں صلح اور فیدیہ کا ذکر کیا ہے کچھ مشرقین تو قتل ہوگے کچھ کر افتار ہوئے جو کر افتار ہوئے تو ان کو فیدیہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاد فرما دیا چھوڑ دیا جنگ کی قیدی پھر نہیں بنایا فیدیہ لیا اور فارغ کر دیا پھر اللہ تعالی نے آخر میں سورہ عراف کے آخر میں فرمایا مسلمان مسلمانوں کے بھائی ہیں نہ مسلمان مدد مانگے تو دینی چاہیے اگر مسلمان کو ضرورت اور عدمی مدد نہ کرے تو اس سے فساد ہوتا ہے فتنہ پھیلتا ہے اور مدد کرنے سے فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے عظمت شان کو بیان فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر ایسے ہیں جو رحیم ہیں پیغمبر ایسے ہیں شفیق ہیں مومنین کے دکھ پہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں آپ کی عظمت کا ذکر فرمایا سورہ توبہ اس صورت کا نام سورہ توبہ ہے اس لیے کہ وہ مسلمان جو مخلصین تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے شاک تھے صحابہ تھے لیکن ایک جنگ میں غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے سچے دل سے انہیں توبہ کی ہے اس بنیاد پہ سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا گیا ہے اس سورہ توبہ کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اپنے رسول کی طرف سے مشرقین سے برات کا اعلان فرما دیا ہے پھر اس صورت میں اللہ تعالی نے غزوہ ہنین کا ذکر کیا ہے یہ غزوہ ہنین جو فتح مکہ کے بعد ہے اب سمجھایا کیا ہے کہ اس میں مسلمان تعداد بھی زیادہ تھے کفار کم تھے لیکن پہلی دفعہ حملہ ایسی ہوا کہ کافے غالب ہو گئے مسلمان کے ذر میں تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے ہم تو غالب آئی جائیں گے پھر مسلمان غالب آئے ہیں یعنی جنگ کا جو نتیجہ مسلمانوں کی حق میں ہیں یہ بات ایک سمجھانے کے لیے تھی کہ تمہاری کسرت اور طاقت پر نظر نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی کی مدد نسرت اور توقل پر نظر ہونی چاہیے پھر اس میں غار سور کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں ہراستے میں غار میں رکے ہیں ثانی اثنین اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے ہر ایک صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص صفت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس شخص کو صحابی کہا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی شخص صحابیت کے انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں مشرقین اور احلِ کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے پھر جہاد کے اخکام بیان فرمائے ہیں اسی صورت میں پھر آگے اس صورت میں غزوہِ طبوک کا ذکر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غالباً واحد غزوہِ طبوک تھا جس کی مشاورت کھلی ہوئی ہے اور آپ نے بتایا کہ ہم فلاں طرف جا رہے ہیں صحابہ اکرام سے کھلے آم چندے کی پیر بھی ہوئی ہے صحابہ اکرام کو ترغیب بھی دی ہے تو اس میں منافقین جو رہے گے وہ تو نفاق کی وجہ سے تھے صحابہ اکرام میں سے تین جو رہے گے ان کا ایک عذر تھا پھر بعد میں ان کے ساتھ ہوا کہ ہمارا عذر بھی ایسا ہے کہ ہم چلے جاتے تو فرق نہیں پڑتا تھا تو ان لوگوں نے پھر سچے دل سے توبہ کی ہے اور قرآن کریم نے بہت اخصان انداز میں ان تینوں کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یا منافقین کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے میرے پیغمبر یہ بہانیں تو تراشتے ہیں سچی باتیں کہ جانے کے لئے تیاری نہیں تھے اگر یہ جانا چاہتے تو کچھ تیاری بھی تو کرتے تیاری بھی نہیں کی اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عذر ہے تو جو جانے والا ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے پھر عذر سامنے رکھ دیتا ہے اس بارے میں خاص چیز یہ ہے کہ زکاة کے مسارف بیان فرمائے مستحقین زکاة بیان فرمائے کہ زکاة کن کو دے سکتے ہیں وہ آٹھ ہیں نمبر ایک فقرہ نمبر دو مساکین فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے فقیر اسے کہتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو مسکین کہتے ہیں جس کے پاس ہو مگر اسے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو عاملین جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکاة کے اموال جمع کرنے پر تو ان کی تنخواہ اموال زکاة سے دینا یہ بھی ٹھیک ہے نو مسلم مالدار ہے لیکن اس کو زکاة کے پیسوں میں سے دینا اس کے دل کو اسلام کے طرف مائل کرنے کے لیے مزید پختہ رکھنے کے لیے یہ زینشین فرمالیں اب یہ مسرف نہیں ہے پہلے تھا نمبر پانچ غلام کو ازاد کرنے کے لیے یعنی غلام ہے جس کو اس کا مالک کہتا ہے تم اتنے پیسے دے دو میں تمہیں ازاد کر دوں گا اس کو پیسے زکاة کے دے دیے جائیں تاکہ اپنی ادائیے تو غلامی سے ازاد ہو جائیں نمبر چھے اغارمین مقروض اس کو زکاة دینا کہ قرض سے اس کی نجات ہو جائیں فی سبیر اللہ جو مجاہد ہے اللہ کے راستے میں نکلا اس کو دینا علم حاصل کرنے کی نہیں نکلا اس کو دینا غریب ہے مستحق ہے دعوت کے لیے نکلا اس کو دینا یعنی وہ آدمی جو مسافر ہے دین کے لیے اور اس کے مالی حالات کمزور ہیں تو زکاة کے مال سے اس کی مدد کر دینا مبنی سبیل مسافر یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنی گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے اب زکاة کے پیسوں سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین